مولیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے سپریم کورٹ پنجاب اور خیبر پختنخواہ انتخابات کے مطالب دائر درخواست و پرسمات سپریم کورٹ پنجاب اور خیبر پختنخواہ انتخابات کے اس میں فری کین کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں اپ ڈیٹ کریں آپ کو فواہ چوہتری اس وقت میڈیا سے بات کریں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں اگر عدلیہ کی احکامات کو اس طرح سے ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دینا ہے جس طرح سے الیکشن کمیشن نے کیا ہے اور جس طرح سے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا ہے پھر تو پاکستان میں کوئی آئین کا رہی نہیں چیف جسٹس صاحب اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک محول اچھا ہو اور اس میں الیکشن ہو سکے ہیں دیکھیں دیکھیں جہاں پہ آپ کا انٹیریئر منسٹر آ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں امران خان جو ہے اس کے ہوتے ہوئے یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے اور آپ اس کو انٹیریئر منسٹر پاکستان کا قتل کی دھمکیاں دی رہے ہیں وہاں کیا محول ٹھیک ہون ہے دیکھیں میں چیف صاحب سے اور سپریم گورڈ کو کہتا ہوں آئین کے اوپر ناک کی سیر میں چلیں پورا وکلا اس وقت آپ کے پیچھے کھڑے ہیں پورا پاکستان آپ کے پیچھے کھڑا ہے کوئی ہمیں جو ہے یہ رانہ سناولہ یا یہ جو دھمکیاں یہ پاکستان میں تحریک انصاف کو ڈیٹر نہیں کر سکتی آج ازر مشوانی کو چار دن ہو گئے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے ہمارا جو استحاق ہے جو ہمارے ایک برٹیش سٹیزن ہے شاہد اس کا نہیں پتہ ہمارے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے آج میں حیران ہو گیا ہوں کہ چودری یاسر صاحب اجنی میجسٹریٹ ہے دس سال کے بچے کو جوڈیشل کر دی ہے اس طرح ہوتا ہے ملک میں جس طرح سے یہ چلا رہے ہیں ملک دیکھیں اگر آج جو اسلام آباز ہائی کورٹ نے بھی بڑی پرٹیننٹ اوبزرویشن دی ہیں انہوں نے کہا آپ نے کس طرح سے امران خان کی سیکیورٹی کو ویڈروہ کیا ہے آپ نے کس طرح سے ان کو سیکیورٹی نہیں دی ہے میں یہ سمجھتا ہوں جوڈیشلی کو واحد اس وقت پاکستان کی امیدیں سپریم کورٹ کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور اگر یہاں سے بھی کمزور بات ہوئی ہے کمزور فیصلے ہوئے پھر پاکستان سری لنکا یا پھر ایران بنے گا پھر اس سے کام نہیں ٹھہرنا پاکستان میں لہذا آپ پورا پاکستان اس طرح سپریم کورٹ کو دیکھ رہا ہے 29 تاریخ کو all پاکستان lawyers convention ہے ہم اس کی پوری حمایت کرتے ہیں پاکستان کے ججز اور وکیل وہ اس مہم میں آپ نے آگے کھڑے ہوں اور اگر ہم پاکستان کے آئین کو نہ بچا سکے تو پھر کچھ بھی نہیں بچ سکے گا پاکستان کے آئین کو بچانا سپریم کورٹ کا پہلا فرض ہے اور پاکستان کے عوام کا پہلا فرض ہے اور سپریم کورٹ اور پاکستان کے عوام انشاءاللہ پاکستان کے آئین کو بچائیں گے آپ نون لیگ سے ہیں؟ آپ میننگ کیسے کہہ رہے ہیں سپریم لوگی یہ آپ بات کرتے ہیں یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیا ہے ازاد نہیں ہے انہیں ازادے سے آپ ازاد ہیں لیکن دو صافیوں کے آپ نے گرفتاری کی بات دیئے ایک طرف آپ فریڈم اف ایکس پریشن نہیں ہے عظر مشوانی کا تلت حسین اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسٹڈی میں ہیں ان کو فوراں کسٹڈی میں لے کے پوچھا جائے گا حکومت تو کہہ رہی ہے کہ وہ کسٹڈی میں نہیں ہے اور ان کو پوچھے نہیں ان دونوں کو پکڑنا چاہیے ان کا بیان ریکارڈ کر رہے ہیں یہ دونوں کیوں نہیں ریکارڈ کرا رہے ہیں یہ فریڈم اف ایکس پریشن نہیں ہے یہ نون لیگ کے چمچہ سیری نہیں جلے گی سپریم کورٹ میں پنجاب خیبر پختنخہ انتخابات سے متعلق دائر درخواستوں پر سمات اور سپریم کورٹ نے پنجاب اور کے پی انتخابات قسم میں فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے جیف جسس اور پاکستان نے کہا کہ تحریک انصاف اور حکومت یقین دہانی کرائے کہ شافاف انتخابات چاہتے ہیں یا نہیں ہم ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہم ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک تمام فریقین راسی نہ ہو کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا آئین کی تشریح حکومتیں بنانے یا حکومتیں گرانے کے لیے نہیں ہوتی سپریم کورٹ نے کہ اس کی مزید سمات کل تک ملتوی کر دی چیف جسس اور پاکستان کی سربراہی میں پانس رکنی نارش رپینشن سمات کی چیف جسس امارتاب اندیال کے علاوہ جسس اجازو لحسن جسٹس منی بختر جسٹس امین الدین خان اور جسٹس زبال خان مندوخیل بینچ میں شامل ہیں تحریک انصاف اور حکومت فریقین مل کر اس بارے میں سوچیں ہم ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک تمام فریقین راضی نہ ہو آئین کی تشریح حکومتیں بنانے یا حکومتیں گرانے کے لیے نہیں ہوتی چیف جسس کے جانب سے ایسا کہا گیا اور تمام سیاسی جماعتیں ملکی کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں ایسا کہا گیا چیف جسس کے جانب سے کہا کہ ہمارے سیاستدان ملک میں استحکام کے لیے کیا کر رہے ہیں ان کے جانب سے یہ سوال پوچھا گیا اور کہا گیا کہ الیکشن کا عمل شفاف اور پرام ہونا چاہیے کہ اس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے چیف جسس اور پاکستان کے سربراہی میں پانچ رکھنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے اور سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختنقہ انتخابات سے متعلق دائر درقاستوں پر سماعت سپریم کورٹ نے پنجاب اور گیپی انتخابات کیس میں فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں اور اس حوالے سے دلائل بھی دیئے گئے درہی کے انصاف اور حکومت یقین دہانی کرائے کہ شفاف انتخابات چاہتے ہیں یا نہیں اکیل افصال ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جان لیتے ہیں جی اپ ڈیٹ کیجئے گا آج کی سماعت کے حوالے سے جی بالکل انتہائی اہم سماعت ایمن جو کہ آج سی ریزرسٹ پاکستان نے آج اس معاملے کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا پانچ ٹکنی لارجر پینچ بھی تشکیل دے دیا کیس کی سماعت جب ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل جو علی زفر ہیں ان کی جانت سے یہ موقع اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے جو انتخابات کو موخر کرنے کے حوالے سے تین وجوہات بتائی گئی ہیں تینوں وجوہات کی آئین اور قانون کے اندر کسی بھی قسم کی گنجائش نہیں ہے پہلی وجہ فنڈز نہ ہونے کی جو الیکشن کمیشن کی حوالے سے دی گئی ہے اپنے نوٹیفیکشن کے اندر اس کے اوپر علی زفر نے کہا کہ اگر فنڈز نہ دینے کے موقع اپنا لیا گیا اور انتخابات کو اس حوالے سے ملتوی کر دیا گیا تو کبھی بھی انتخابات نہیں ہو سکیں گے دوسری جو وجہ تھی وہ سیکیورٹی پرسنلز کی آئیویلیبنٹی کے حوالے سے تھی اس پر وکیل علی زفر نے کہا کہ جب تک اگر یہ موقع اپنا لیا جائے کہ ملک میں امن و امان قائم نہیں ہے اور سیکیورٹی افراج جوہاں موجود دستیاب نہیں ہے تو اس لئے الیکشنز نہیں ہو رہے تو اس کی بھی آئین اور قانون میں کہیں پر بھی گنجائش نہیں ہے جسٹس جمال خان مندوخیل نے دوران سمات وکیل علی زفر سے یہ استفسار کیا کہ آپ تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں جس پر جسٹس منصور جسٹس ایجازل ایسن نے یہ موقع افنایا کہ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کچھ رکافٹیں ہیں رکافٹوں کا ذکر آیا ہے کیس کے اندر بہتر یہ ہوگا کہ رکافٹیں دور ہو جائیں تو اس کے بعد یہ ممکنہ طور پر یہ کیس ہائی کورٹ بھی جا سکتا ہے چیسٹس افر پاکستان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درامت جو ہے وہ تو ایک کیس کا ایک پہلو ہے ہے کہ کیا آئین کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ صدر مملکت اگر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں تو اس کے بعد سے الیکشن کمیشن دوبارہ اس تاریخ کو تبدیل کر دیں جسٹس ایجازل ایسن نے یہ ابزرویشن دی اور نے کہا کہ پہلے جب کیس سپریم کورٹ میں سنا گیا تو الیکشن کمیشن نے یہ موقع اپنایا تاکہ انتخابات کے لیے تاریخ نہیں دے سکتے جس پر سپریم کورٹ نے اس موقع کو درست مانتے ہوئے صدر مملکت اور گورنر کو حکم دیا لیکن جب گورنر صدر مملکت نے اس حوالے سے انتخابات کی تاریخ دے دی تو الیکشن کمیشن نے اس تاریخ کو تبدیل کر دیا اب اس بات کا بھی جائزہ لینا ہے کہ کیا صدر مملکت کی جانی سے تاریخ دینے کے بعد الیکشن کمیشن اس تاریخ کو تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں دورانے سماچ ایجازل اور پاکستان نے یہ بھی دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے اندر جو صورتحال ہے جو سیاسی رینواؤں کی جانی سے جو موقع اپنائے جا رہے ہیں اس کو بھی ہم جائزہ لے رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں دونوں فریقین کی جانی سے یہ یقین دہانیاں چاہیے کہ الیکشن جو ہیں وہ پورا امن انداز ہے آئین اور قانون کے مطابق شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے جس کے بعد عدالت نے کہا کہ ہم کل کے لیے کیس کو فریقین کو نوٹسز کر رہے ہیں جس پر ایڈیشنل اٹرانی جنرل آمیر احمان روسترم پر پیش ہوئے ہیں انہوں نے موقع یہ اپنایا کہ کیونکہ اٹرانی جنرل اور پاکستان صاحب کا اٹرانی جنرل اور پاکستان شہزاد اہدا الہی جو ہیں وہ ریزائن کر چکے ہیں اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ عدالت اس کیس کو دو سے تین روز کے لیے ملتبی کر دے تاکہ نئے اٹرانی جنرل کی تائیناتی بھی ہو سکے اور جو موقع حکومت اپنانا چاہتی ہے وہ باضح ہو سکے جس پر پاکستانے کے کل ہم اس کیس کو سن لیں گے لیکن اگر ضروری ہوا تو کیس کو فرقین جسے کہ آپ نے بتایا کہ ایڈیشنل اٹرانی جنرل کی جانب سے اٹرانی جنرل کے تائیناتی کی حوالے سے مواقف بھی سامنے رکھا گیا تو اب چونکہ اٹرانی جنرل تائینات نہیں ہے تو حکومت کی جانب سے اس کیس میں نمائندگی کون کرے گا دیکھیں اٹرانی جنرل جو کہ اس وقت آمیر رحمان جو کہ تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور ان اٹرانی جنرل کی تائیناتی سے پہلے بھی وہ معاملات کو دیکھتے رہے ہیں وہی یقینی طور پر آج کی ابھی تک کی صورتحال کے مطابق وہی اس کیس میں فیش ہوں گے ان کی جانب سے ایک اور اہم استعداد کی گئی میں چاہ رہا تھا کہ ہم وہ بھی اپنے ناظرین کو بتا دیں انہوں نے عدالت سے یہ استعداد کی کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سپریم کورڈ ان کو بھی نوٹسز کرے کیونکہ جب اس سے پہلے الیکشن کا معاملہ عدالت میں آیا تھا تو سپریم کورڈ نے تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹسز زاری کیے تھے جس پر چیف زرسز و پاکستان نے پہلے تو رضا مندی کا اظہار کیا لیکن تاہم بعد میں مشاورت کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے کیس کے فیکس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آجائیں اور پھر ضرورت اس چیز کہ اگر ضروری ہوا ہمیں یہ چیز مناسب لگی کہ سیاسی جماعتوں کو سننا ضروری ہے تو پھر ان کو نوٹسز کر کے ان کو بھی سن لیا جائے گا لیکن ایڈیشن اور ڈانی جنرل نے ایک مرتبہ پھر عدالت کو دورانے سماد دو سے تین مرتبہ عدالت سے یہ استعداد کی کہ کیس کو دو سے تین روز کے لیے ملتبی کر دیا جائے لیکن جسے عدالت نے مصرد کرتے ہوئے کیس کو مزید سماد کے لیے کل ہی مقرنک کر دیا اور درخواست میں شامل کیپی کے اور پنجاب کے گورنرز الیکشن کمیشن وفاق کی حکومت کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے اس کیس کی مزید سماد جو ہے وہ کل تک ملتبی کر دی ہے جی کیس کی سماد کل تک ملتبی کر دی گئے ہیں اکیل افصل اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی سات مقدمات میں چھ اپرل تک عبوری زمانت منظور کر لی ہے عدالت نے پولیس کو عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا عمران خان کی بطور سابق وزیراعظم سیکیورٹی واپس کیوں لی عدالت نے وفاقی حکومت کو نوٹس کر کے جواب طلب کر لیا ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد اور فواد چودری کے درمیان تلق کلامی بھی ہوئی عدالت نے فواد چودری اور ایڈوکیٹ جنرل کو کراس ٹاک سے منع کر دیا عمران خان واپسی کے لیے لاہور روانہ ہو گئے تو آپ کو بتا رہے ہیں اسلامباد ہائی کوٹ نے عمران خان کی ساتھ مقدمات میں چھے اپریل تک عبوری زمانت منظور کر لی رانہ سناولہ نے کہا ہے یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے صحافی کا عمران خان سے سوال عمران خان نے جواب دیا خواہش تو یہی ہے دونوں رہیں لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ وہ نہیں رہیں گے جو ایمپائر کو ساتھ ملا کر کھیلتے رہے ان کو لیول پلائنگ فیلڈ کا کیا پتا نواز شریف اپنے بھائی کی حکومت میں بھی پاکستان نہیں آ رہے کیا کہیں گے صحافی کا سوال عمران خان نے جواب دیا نواز شریف انتظار میں ہے کہ مجھے نہ اہل کیا جائے یا قتل کر دیا جائے آپ گرفتاری پر بہت مضاحمت کر رہے ہیں صحافی کا سوال عمران خان نے کہا میں نے کوئی جرم کیا ہو تو گرفتاری دوں آپ کو بتائیں اہم خبر ہے رانہ سناولہ نے کہا کہ یا تو یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے صحافی کا عمران خان سے سوال عمران خان نے جواب دیا خواہش تو یہی ہے کہ دونوں رہیں لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ وہ نہیں رہیں گے جو انپائر کو ساتھ ملا کر کھیلتے ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ کا کیا پتا نواز شریف اپنے بھائی کی حکومت میں بھی پاکستان نہیں آ رہے کیا کہیں گے صحافی کی جانب سے یہ سوال کیا گیا چیئرمن پی ٹی ای عمران خان نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے بیان سے متعلق درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی درخواست میں عمران خان نے موقف اپنایا ہے کہ رانہ سناؤلہ نے ایک انٹرویو میں ڈائریکٹ دھمگیاں دی ہیں درخواست میں وفاق آئی جی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز کو فریق بنایا گیا ہے راہنمار پی ٹی آئی اصد عمر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عدالت کو رانہ سناؤلہ کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے عبام مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے رانہ سناؤلہ کو عجرتی قاتل قرار دے دیا سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ رانہ سناؤلہ قتل و غارت چاہتا ہے ہم صرف الیکشن چاہتے ہیں پاکستان کو بچا چاہتے ہیں ہماری کسی ادارے سے کسی فوج سے کسی سے لڑائی نہیں ہم آگے چلنا چاہتے ہیں بفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے ایک انٹرویو میں وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہمارے وجود کی نفی ہوئی تو ہر حد تک جائیں گے پھر نہیں سوچیں گے کہ کیا جمہوری ہے کیا غیر جمہوری عمران خان نے سیاست خطرناک نہج تک پہنچا دی ہے اسلامباد ہائی گوڑ کی عمران خان کی خلاف مقدمات کی تفصیل کل تک فراہم کرنے کی ہدایت ایف آئیے اور اسلامباد کے لئے کی حد تک تفصیلات طلب عمران خان کی مقدمات فراہمی کی درخواست پر چیف جسس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے آپ کی درخواست منظور کروں تو آپ کے کلائنٹ گرفتار ہو جائیں گے کیا کہتوں غیر قانونی نہیں تو قانونی گرفتار کر لیں میں کیسے ایسی چیز میں نہیں جانا چاہتا باقی کہا گیا کہ سمات کل تک ملتوی کی جاتی ہے آپ کی درخواست منظور کروں تو آپ کے کلائنٹ گرفتار ہو جائیں گے کیا کہتوں غیر قانونی نہیں تو قانونی گرفتار کر لیں چیف جسس کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے میں کسی ایسی چیز میں نہیں جانا شاہتا جو کہ بائے بک میں ہی چلتا ہو سمات کل تک ملتوی کرتی گئی مول پھر میں عمران خان کے خلاف مصموی طور پر سنتیس مقدمات درج پنجاب اور اسلام آباد پولیس نے تفصیل آشاری کر دی عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں اٹھائیس پنجاب میں چھے جبکہ ایک مقدمہ بولوچستان میں درج ہے پی ٹو اے عمران خان کے خلاف سو کے قریب مقدمات کا دعویٰ کرتی رہی ہے پی ٹے کی دیگر لیڈرشپ اور کارکنان کے خلاف ایک سو ستائیس مقدمات ہیں اسلام آباد میں پی ٹو اے لیڈرشپ اور کارکنان کے خلاف تین تالیس جبکہ پنجاب میں چوراسی مقدمہ درج ہیں عمران خان فاشسٹ اور آئین چکن ہیں عمران خان کو کسی صورت راہ فرار نہیں دیں گے وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق نے نیوز کانفرنس میں کہا ریلوے کا معاشی بہران گھمبیر ہو گیا ہے آپ فاشسٹ ہیں آپ کا جمہوریہ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ آئین چکن ہیں آپ نے ایک بار آئین توڑے آج آپ کو آئین یاد آگئے آج پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں پاکستان انہوں نے بنایا ہے ہم نے بنایا پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے ہم اپنی وجہدادیں چھوڑ کے آئے ہیں اور یہاں کے پھر صفح زندگی شروع کی ہے چور اور مجرم بننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں ہم یہاں پہ اگر چوری کی تو دکھاؤ چوری کے در کی ہے خان خان تو لوگوں کو گمراہ کرنے والا آدمی ہے اب یہ جلسہ کرے یا جلسی کرے ریلا کرے یا ریلی کرے اس کو اس طرح راستہ نہیں ملنا اور پی ٹی آئے رہنما حسان نیازی کی مشکلات کم نہ ہوئیں لہین لاہور کین صدادے دہستگردی عدالت نے حسان نیازی کو دو روزہ رہداری ریمانٹ پر کراچی پولیس کے حوالے کر دیا حسان نیازی کے خلاف کراچی میں مقدمہ درج ہے حسان نیازی کو اسلام آباد اور بلوچستان پولیس مختلف مقدمات میں بھی گرفتار کر چکی ہے پی ٹی آئے رحمہ حسان نیازی کی مشکلات کم نہ ہوئیں لاہور کین صدادے دہستگردی عدالت نے حسان نیازی کو دو روزہ رہداری ریمانڈ پر کراچی پولیس کے حوالے کر دیا حسان نیازی کے خلاف کراچی میں مقدمہ درچ ہے اس سے پہلے حسان نیازی کو اسلام آباد اور بلوچستان پولیس مختلف مقدمات میں گرفتار کر چکی ہے پشاور میں مفتا آٹے کے ٹرک پر عوام نے دھاوا بول دیا ہزار خوانی میں سرکاری آٹے کا ٹرک پہنچا تو عوام نے ہاتھ ساف کر دیا سرکاری آٹا لینے والوں کو جان کی بھی پرواہ نہیں اپڈیٹ کریں پشاور میں مفتا آٹے کے ٹرک پر عوام نے دھاوا بول دیا ہزار خوانی میں سرکاری کا ٹرک پہنچا تو عوام نے خوب ہاتھ ساف کیا فوٹیج بھی سامنے آگئی ہے سرکاری آٹا لینے والوں کو جان کی بھی پرواہ نہیں تو اس بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں پشاور میں مفتا آٹے کے ٹرک پر عوام نے دھاوا بول دیا ہزار خوانی میں سرکاری آٹے کا ٹرک پہنچا تو عوام نے ہاتھ ساف کر دیا فوٹیج سامنے آگئی ٹرک ڈرائیور نے ٹرک بھگایا تو شہری ٹرک کے ساتھ ہی لٹا گئے سرکاری آٹا لینے والوں کو جان کی بھی پرواہ نہیں پشاور میں مفتا آٹے کے ٹرک پر عوام نے دھاوا بول دیا حضار فانی میں سرکاری آٹے کا ٹرک پہنچا تو عوام نے ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیئے فٹیج سامنے آگئی اور آپ اپنی سکرین پر یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مفت آٹے کا ٹرک ہے اور عوام نے اس ٹرک پر دھاوا بول دیا ہے وزیراعظم نے ایک وقت میں تیس کلو آٹا فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے شہباز شریف نے راول پینٹی میں آٹا فراہمی سینٹر کا دورہ کیا اور لوگوں کے مسائل سنیں وزیراعظم نے انتصاد میں کو مسائل کے فوری ہلکی ادایات بھی چاری کی ہیں وزیراعظم کا مستحق افراد کو بار بار کی تکلیف سے بچانے کے لیے بڑا اعلان جنہوں نے ابھی تک ایک بھی تھیلہ نہیں لیا کلچ ان کو یک مش تین تھیلے ملیں گے فریدہ تاکہ ان کو دو بار نہ ہونا پڑے جن کو ایک تھیلہ مل گیا ان کو کلچے دو تھیلے ان کو مل جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے راول پینٹی میں آٹا فراہمی سینٹر کا دورہ کیا وزیراعظم آٹا مرکز میں موجود لوگوں کے پاس گئے اور مسائل سنیں شہباز شریف نے انتظامیہ کو مسائل کے فوری ہلکے ہدایت کی انہوں نے کہا بی آئی ایس پی میں جن کا ڈیٹا نہیں ان کے لیے ریلیف کے اقدامات کیا جا رہے ہیں وزیراعظم کا مزید کہنا تھا ملک و تاریخی معاشی چیلنج ترپیش ہیں ہم نے پاکستان کی قسمت کو مل کر بدلنا ہے مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف چودری پرویز الہی کا کہنا ہے شہباز شریف آٹا سٹنٹ سے عوام کو بے وکوف نہیں بنا سکتے الیکشن کے سوا موجودہ سیاسی اور معاشی بہران کا کوئی حل نہیں سابق وزیراعظم پنجاب سے کئی سیاسی رہنماؤں نے ملاقات کی گفتگو میں چودری پرویز الہی نے کہا شہباز شریف قوم کو بھی اپنی طرح بکھاری بنانا چاہتے ہیں ہر شہر میں آٹے کی لائن میں روزانہ ایک قیمتی جان زائے ہوتی ہے لیکن شہباز شریف چوبدہ بازیوں سے پھر بھی باز نہیں آتے صدر مملکت کے نام شہباز شریف کے جوابی ختمے رونے دھونے کے سوا کچھ نہیں عمران خان نے قوم کو عزت اور وقار سے جینے کا شاؤر دیا عمران خان کے تاریخی جلسے نے حکومت پر سکتا تاریخ کر دیا عمران خان وکٹری سٹینڈ پر پہنچ چکے ہیں مقدمے گرفتاریاں اور پرتشدد کاروائیاں اب بیکار ہیں عمران خان کو دوبارہ برسر اقتدار آنے سے روکنے کے لیے پی ڈیم ملک کو مارشلو کی طرف تھکیلنا چاہتی ہے کیپٹن عبداللہ کے والد کہتے ہیں کہ فخر ہے میں ایک شہید کا باپ ہوں میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو وطن پر قربان کر دیا میرے پانچ بیٹے ہیں باقی چار بھی وطن پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں شہدائے وطن کو سلام وطن نے جب بھی پکارا بہادر بیٹوں نے جان کی پرواح کیے بغیر وطن کا دفاع کیا کیپٹن عبداللہ شہید بھی ایسے ہی شیر دلے رومے سے ہیں کیپٹن عبداللہ شہید کے والد اپنے بیٹے کی قربانی کے بارے میں بتاتے ہوئے آب دیتا ہو گئے شہید کے والد نے قوم کو یہ بیغام دیا کہ پاکستان ہمیں انعام میں ملا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کی حفاظت کریں کیپٹن عبداللہ نے جنوبی وزرستان میں دہشتگردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا سرزمین کشمیر کے فرزند اور ممتاز حریت رہنما جلیل احمد اندرابی کو شہادت کو ستائیس برس بیٹ گئے جمہور کشمیر لیبریشن فرنٹ سے تعلق رکھنے والے جلیل احمد اندرابی انسانی حقوق اور تحریک ازادی کے علم بردار تھے ستائیس مارچ انیس سو چانوے کو کابز فوج کی حراست میں ان کی شہادت ہوئی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں ان پر بدترین تشدد کی تصدیق ہوئی جلیل احمد اندرابی کا ماورہ عدالت قتل نام نہاد بھارتی جمہوریت کے موں پر تمانچہ ہے جلیل احمد اندرابی کو عالمی سطح پر شہید انصاف کا لقب بھی دیا جا چکا ہے سرزمین کشمیر کے فرزند اور ممتاز حوریت رہنما جلیل احمد اندرابی کی شہادت کو ستائیس برس بیٹ گئے جمہور کشمیر لیبریشن فرنٹ سے تعلق رکھنے والے جلیل احمد اندرابی انسانی حقوق اور تحریک ازادی کے علم بردار تھے